نمسکر دوستو ماں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار باغڑے آپ کا اس کارکم میں سواغت ہے جس کارکم کا نام ہے آپ کی فرمائش دوستو آج میں آپ لوگ کی ایک فرمائش پوری کرنے جا رہا ہوں مہت سارے لوگوں کا میل ایمیل آیا ہوا ہے مجھے کمیل باکس میں بھی لوگوں نے پوچھا ہے کہ اکٹوبر کی مہنے میں کیا کرے تو دوستو آج میں آپ کو بتا ہوا کہ اکٹوبر کی مہنے میں اگر دھر میں آپ نے سبجی لگائی ہے یا کوئی خاصل لگائی ہے تو کیا کریں اگر کھیک میں لگائی ہے تو کیا کریں اس بارے میں بتا ہوا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے تو آپ چند ہو دیکھ آپ اسے لائک کریں ویڈیو کے نیچے رائب کرنے کا بٹن میں اسے دبا کے سبسکرائب کریں بازوں میں ایک بیل ہے اسے بھی دبا ہوں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوئے سکتے پہلے آپ تک پہنچے دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی سکتائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں دھنواد کرتا ہوں آپ کا امنان کرتا ہوں کہ آپ میری چینل کو دھانچے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو ویڈیو اچھے لگے تو اپنے دوستوں مزیروں شیئر کر اپنے فیس بک ویڈیو کسی سے بھی کر چکتے ہیں تو چلیں دوستو اکٹوبر کا مہینہ کسانوں کے لیے خاص ہوتا ہے کیونکہ ان دنوں روی کی فصل لگنے کے لیے کھیت کی تیار کے کام شروع کر دیا جاتا ہے پیچھلی بوائی گئی خرید کی فصل کو سمٹنے کا ڈور ہوتا ہے اکٹوبر ماہ میں آپ کیا کریں دھان کی کھیتی ہو چکی اگیتی و ندھیم کسموں کی فصل کی کٹائی کا کام نپٹائیں دھان کا مندارم کرتے وقت خاص خیال رکھیں کہ دھان کے دانے میں نمی نہ ہو ورنہ ان کے خراب ہونے کا خطرہ بگا رہتا ہے اور ان میں کیٹ پتنگیں لگ جاتے ہیں ہاں اگر دھان بیش کے لیے بھنڈارن کرنا ہے تو نمبر تاپمان و نمبر ادرتا ضروری ہے اور اس کے لیے آپ کو بیز میرہ ہاؤس یعنی کہ دھان سنگرہ کھیندر میں رکھنا ہوگا یہ دھان کی باسمتھی قسموں میں پھول آنے کا وقت ہوتا ہے جرورت کے مطابق کھیت میں نمی کا دھیان رکھیں خاصلوں پر کڑی نظر رکھیں اور اگر ان پر کی یا بیماری اثر نظر آئے تو فوراں ماہروں سے پوستاش کر کے کارگردوہ کا استعمال کریں نزدیکی کسی بھی کسی سنستان کے انتبی جا کے جانکاری حاصل کرنے جانے کے موسنگ جانے گننے کی بہائی کا کام پنرہ اکٹوبر تک پورا کرنے دھیان رکھیں کہ اکٹوبر کے تیسرے چوتے ہفتے تک سردی بڑھنے لگتی ہے لہٰذا تب گننے کی بہائی صحیح نتیجہ نہیں دیتی ٹھینڈ میں پودھوں کا جمعہ ٹھیک سے نہیں ہوتا ہے گننے کی جلدی پکنے والی قسمیں مدھن یا دیر سے پکنے والی قسموں کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے نزدیک کے کسی بھی کسی بگیان کینڈے سے سنپرک کریں یا جانکار وشششگیوں سے سمیں سمیں پر نئے بیج کی ایجاد ہوتے رہتی ہے اس کو لے کر اپنے کھیت پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ اپادہ ناصل کریں رائے ویسرسوں کی بہائی کا کام بھی اکٹوبر کی پہلے سے دوسرے سبتہ نے نٹانے گہوں کی کھیتی کی بہائی بھی اکٹوبر میں ہی کی جاتی ہے اس لئے اچھی طرح سے کھیت کے تیاری کریں کھیت میں کھر پتواب نہ رہیں گہوں کی اگیتی اور مدھن قسموں کی بہائی کرنے کے لیے کھیتوں کو پنوا کریں تاکہ نومبر کے پہلے سے تیسرے ہپتے کے دوران بہائی کی جائے سکے گہوں کی اگیتی مدھن اور پچھلی قسموں کی بہائی قسم کے مطابق سمیں پر ہی کریں جو کہ بہائی کا کام اکٹوبر و نومبر مہنے کے دوران کیا جا سکتا ہے بہائی سے پہلے بیزوں کو ففنجی ناسک دوا سے اپچارت کرنا نہ بھولیں آسشیت علاقے میں مٹر مسور و چلے کی بہائی کا اکٹوبر کے لدھے تک نٹالے بہائی سے پہلے کھیت کو بقاعدہ تیار کریں اور کھر پتواب دواوں کا استعمال ضرور کریں کمی کمارہ اوہر کی بھسل پر پتی لپیٹا و فلی بیدھک کھیٹ کا حملہ ہوتا ہے ان گھاتک کھیٹوں سے بچتے کیلئے 35 ایسی والے مونوکروٹو فاس دوا کو پانی میں گھول کر فصل پر شڑکاؤ کریں مونگ مکہ جوار و بازے کی فصل عمونن اکٹوبر تک پک کر تیار ہو جاتی ہے پکی فصل کی فوراں کٹائی کریں تاکہ روی کی فصل کی تیاری کی جا سکے اس ماہ میں مونو پھلی کی فصل میں ٹکہ بیماری کا حملہ ہو سکتا ہے ایسا ہو تو کرشید اگیالک سے سنا لے کر کٹ آشک دوا کا استعمال کریں سوہیوین میں زیادہ ترک فلیاں پک جاتی ہے تو شیگر ہی سوہیوین کی کٹائی کریں کھلیہان میں پاس سے آر دین پھلیوں کو سکھا کر گائے کریں بیس کو اچھی طرح سکھا کر بھندہ رن کریں سوہی دنامی فصلوں کے بیجوں کو رائزو بیم کلچر و پی ایس بی سے اپچائد کریں لسون کے انت پرزاتی جی دو سو بیاسی کو بولا شروع کریں بیس کیلو سنفر پر ایکٹر دانے آلو کے بھائی بھی اکٹوبر مہنے میں شروع کی جاتی ہے اس کی تیاری کے لیے کھیت کو اچھے طرح جتائی کریں اور اس میں بھرپور ماترہ میں کمپوسٹ خاد یا ڈھنگ سے شڑی ہوئی گھوبر کے خاد ڈالیں خاد ڈالنے کے پندہ سے بیس دن بعد اچھے کسٹ کے آلو کے بھائی کی جاتی ہے جو کسان جڑ والی حصل سبجی بولا شاتے ہیں کسان وہ مہنے میں ہی جڑ والی سبجیاں یعنی کی شنجم مولی و گاجر کی بھائی کر سکتے ہیں اگر پالک میں تھے دنیا وے لیسو وغیرہ سبجیوں کے بھائی ستمبر میں کر چکے ہیں تو انہیں اکٹوبر میں بھائی جا سکتا ہے تو اگر آپ گملے بھی لگانا چاہتے ہیں تو گملے بھی لگا سکتے ہیں اور اگر آپ نے اپنے گارڈن چھوٹا سا بھائی رکھا ہے تو وہاں بھی لگا سکتے ہیں پھول بھو بھی کہ روپائی نہیں کی گئی ہے تو اسے فورم ڈال دیں روپائی کرنے سے پہلے اچھی طرح چڑھیں گوبر کی خات ڈال کر کھے تیجار کریں روپائی کے بعد ہلکی سیچائی ضرور کریں اکٹوبر تک امرود کی برساتی فصل ختم ہونے لگتی ہے بچے کچھیں امرود کو اتھوڑائی کر کے بعد کس صفائی کریں بیناری سے خراب ہوئے پیڑوں کی ٹینیوں کو کٹ کے جلا دیں آم کے مدیچے کی جھتائی کریں اور پیڑ کے تھانوں کو اچھی طرح صاف کریں جس میں پانی ٹھیک سے دے سکیں آم طور پر آم میں اکٹوبر کے آسپاس گچھا نامک بیواری لگ جاتی ہے اس کے روپائی کے لئے کشی جانکاری کو بیناری کے لکشن بتا کر دوا کچھے کاؤ کریں پرانے پودوکہ صحیح آکار دنے کے لئے شاکاؤں کی کٹائی چھٹائی کریں گائے بحیث کے شارعے کے لئے بارسیم کے بہائی کریں کیونکہ اس کے بیٹ جانروں کا کام نہیں چلنے والا اکٹوبر میں سردی کا اثر تیزی سے بڑھتا ہے جو گائے بحیث کے بچوں کے لئے خطرناک ہوتا ہے انہیں ٹھم سے بچانے کا انتظام کریں گربی میں آنے والی گائے بحیث کا کرتن طریقے سے گرب بھارن کرائیں ایسا نہ ہو کہ وہ گربی میں آئے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے گربی میں آنے پر گائے بحیث جیزا تر آواز نکالتی ہے وہ ان کے انگ میں ترل زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے چونکہ ٹھنٹ سے اس بیماری کی شروعات ہوتی ہے اس لئے اپنے پشیوں کو ٹھنٹ سے بچانے کا انتظام کریں ڈاکٹر کے رائے سے اپنے پشیوں کو جروری ٹھیکے لگائیں کیڑے مارنے کے دوہ دال دی جائیں مرگی کے شیٹ میں اچھی طرح سے صاف صفائی کریں انہیں جارے کے موسم کے حساب سے تیار کرائیں کیونکہ جائے سردی مرگیں مرگیاں کے لئے گھاتک ہوتا ہے مرگی کے چوزوں کو انڈے سے بچانے کا بد وست کریں ڈاکٹر کی سلا کے مطابق مرگیں مرگیوں کو ٹھیکہ لگوائے تو امیت کرتا ہوں دوستوں میں نے آپ کو جو جان کر دیا آپ کو ضرور اچھے لگے ہوگی اس لیے کے ساتھ اپنے دوست پردی کو اور بائیوڑے کو اس کارکم سے جانے کی اجازت دیجئے نوشکار جائے ہن